اما بعد فقد قال اللہ وطبعانہو تبارک و تعالی بی کتاب المبین ووازد خصفا جقین اِنَّ ازینا عِنگ اللہِ الْإِقْلَامُ سَلَوَادِينَ 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 پھر شاہد یہ حضرت ہے جنابینا پولی عزت ہے کہ یقینا دین اللہ کے نزدی کی سلام سے ہمارے آپ کے درمیان دین کی مفتو ہے اور دین کے ذہل میں یہ بات ابھی ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس کو دین کا رہبر بنایا تھا اور جس کو اپنا دین لے کے بھیجا تھا اس کی جیوٹیاں اور اس کے فرائض کیا تھے میں نے پرکوں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اس کے فرائض اور اس کی دیوٹیز کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے پیغمبر کی دیوٹیاں اور فرائض بتایا یتو علیہم آیاتِ ہی آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرے یو ذکیہم لوگوں کے نفتوں کو برائیوں سے بات کرے یو علم ہم الكتاب ان کو کتاب کی تعلیم ہے کل ہمارے ہاتھ کے درمیان جو گفتور ہی وہ علم اور تعلیم کتاب پر رہی ہے قرآن مجید کائناتِ عالم کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر دنیا کے تمام علوم اور دنیا کے تمام فنون اور دنیا کی تمام ایجادات اور دنیا کے تمام معاملات یہ ہے وہ سب اس کے اندر ہیں اور اس نے اپنے مطالق یہ بات کہی ہے کہ لا رضب ولا یابسن اللہ بھی کتاب المفید کوئی خوشکو سر ایسا نہیں ہے جو کتاب المفید میں نہ ہوگی لیکن عزیزانی کرامی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے بندوں کی کتابیں بھی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی بندوں کی لکھی ہماری آتھ کی لکھی کتابیں بھی کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم لکھیں وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آجائے جس سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے اس سبجیکٹ کا استاد اس کو پڑھاتا ہے اگر سائنس کی کتاب ہے تو سائنس کا آدمی پڑھائے گا اگر آٹھ کی کتاب ہے تو آٹھ کا آدمی پڑھائے گا اگر کامرس کی کتاب ہے تو کامرس کا آدمی پڑھائے گا اگر اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کا آدمی پڑھائے گا جو جس سیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے وہ سیلڈ کی کتاب پڑھاتا ہے اللہ نے جب قرآن کے اندر سارے علم یقجہ کر دی ہے تو جو بندہ قرآن کو پڑھانے آئے گا دیکھیں آپ ایک ایک چیز گوھر کرتے جائیے میں جو عرض کر رہا ہوں نہ یہ عقیدت ہے نہ یہ محبت ہے نہ یہ اندھا فیت ہے کہ بھئیہ خدا کے لئے مان لو آپ کو اپنے بچے کے لئے ایک تیچر کی ضرورت ہے آپ نے مجھ سے کہا کہتا کہ آپ ایک تیچر بھیجیجئے بچے پوچھنے کے لئے چھوٹا بچہ آئے کیجی میں پڑھتا ہے اس کو کچھ پتا لیا جائیے ہم نے ایک جاپ کو بھیج دیا تو ان کو بلائیا آپ نے بڑھایا چائے پلائی کہاں اصاب کہاں پڑھے ہیں ہیں آپ کہلکہ میں کہیں کب پڑھا ہو نہیں تو ان کا اچھا مطلب یہ کہ آپ کسی کالیج ایج ایسٹری پاکہ جانے پڑھیں گھر ہی لٹا جانے ان کا نہیں کالیج بھائی نہیں نہ گھرے لوں نہ گھر دبار میں پڑھا ہوں ہی نہیں تو کہلے پھر آپ کو تو بچے کو پڑھانے کیلئے ہم نے بلائے تھا آپ پڑھائیں گے کیا کہلے کہ ملزام نے کہا تھا کہ چار بجے جا کے پڑھا دیا کیجئے کہاں یہی میں نے کہا تھا کہ چار بجے آتا ہے دو بجے سکول سے چار بجے آگا جائیے تو اگر ٹھیک ہے میں دن میں پڑھ لیا کروں گا رات میں چار بجے آگے پڑھا دیا گھر اگر کو شام پڑھا دیا گھر میں کہا اللہ ایسے نکلتا بائدہ آپ زحمت نہ کیجئے آپ کسی اور سے کہتے ہیں یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں دس بجے پڑھئے اور چار بجے آگے بچے کو پڑھائیے تو اگر آپ اپنے پانچھے برس کے بچے کے لیے ایسا ٹیچر نہیں رکھیں گے جو دن کو پڑھے اور شام کو پڑھائے تو اللہ کائنات کے لیے ایسا نبی بھیجے گا جو یہاں پڑھے اور یہاں پڑھائے تو نبی کو ادھر کا پڑھا وہاں میں چاہتا ہے یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی آج میں نے ایک مثال دے کے بات سکتے ہیں اب جب ہماری آگ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا دردار آپ نے اچھا مزا کیا تھا وہ کو بھیج دیا وہ تو پڑھیں گے نہیں ہے میں نے کہا نہیں میں نے بھیجا دی تھا وہ سن رہے تھے چلے آئے ہوں گے میں کل بھیج ہوں گا پھر میں دوسرے دن آئے ان کو دیکھتے ہی آپ ان کا دل کام گیا ہے یہ ایک وہ شہر کے مشہور بد معاشوں میں سکتے ہیں ان کا نام پولیس میں ہے ہر جگہ بہت باپلہ تو ان کو تو دیکھتے ہی آپ تحل رہے کہ یہ میں دروازے پکا کھڑے ہیں میں بتنا موجہ موجہ یہ میرے دروازے پکا کھڑے ہیں آپ نے کہا ہاں میں نے اترداد سے کہا تھا کہ وہ بچہ اپنی نیاز جلا گیا وہ شہر مہینے وہی رہے گا بڑی رحمت کیا آپ نے جا خدا حافظ ہے یہ کہا کہ جلدی دروازہ بند کیا ہے یہ جائے لیکن اپنی مستش رکوا کیا آپ نے اترداد وہ تو خیر مزاق تھا لیکن جا آپ نے کتاں بھیجا تھا میں اتردادوں کو اپنے دروازے پانا پتر نہیں کرتا اس سے میری محلے برنامی ہوگی کوچھ ایک لے دا تو کیا سوچتا کہ اس کے کیسے لوگوں سے تھا تو کاتے ہیں اس کے دروازے کو کیسے کیسے لوگ آتے ہیں میں نے کہا آپ کو ان کے افعال سے کیا مطلب ہے وہ بہت قابل آدمی ہے آپ کو اپنے بچے کا پڑھوانے سے مطلب ہے یا کیا کرتا ہے اس سے مطلب ہے آپ کو وہ آپ کے بچے وہ پڑھانے کے لیے بہت ہے میں نے کہا نہیں تو ہمیں اسی آدمی سے بچہ نہیں پڑھوانے جاتے جس کا کیریکٹر خراب ہو اس لیے کہ اس کے چارچلنٹ کا اثر ہمارے بچے وہ پڑھے گا مالا ہوا آپ نے ایک بچے کے لیے کیریکٹر کا خراب نہیں بھی وہ برداشت سکتے اور اللہ دنیا کو پڑھانے کے لیے غیرے معصوم بھیج دے گا آپ اجاب کو پڑھائیں تو قسمت نبی اور علم نبی دونوں اس بات سے ثابت ہیں کہ وہ کتاب پڑھانے کا ہے اب آئیے ایک قدم اور آگے بہت دیں کہ ایک حد تک آپ کے دماغ میں سکت ہے پوجھ اٹھانے کی اس کے بات نہیں ہے آپ کی مہموری کی بھی ایک چاہت ہے آپ کی یاد کرنے کی بھی ایک چاہت ہے اس کے آگے آپ نہیں اٹھا سکتے یہ مزد بنی بھی ہے یہ پیلر لگے میں ہے جس کی ایک طاقتہ یہ اس شرط کا بوجھ اٹھا لیتی ہے لیکن آپ اس پر دوسرا مالہ بنا گئے تو یہ پیلر کام نہیں آئیں گے تو اس کو بدلیے اور اگر آپ دست مالے کی بنانا چاہیے تو اس کے حداب سے پوری کا سٹریکشن کرنا پڑے گا نیچے سے اور اگر آپ سو مالے کی بنانا چاہیے تو اس کے لئے بیسے ہی فاؤنڈیشن دینا پڑے گا تو معلومہ کہ ہر چیز کے حساب سے بنتی ہے چیز ہمارا مچی کا بناوا دمار اتنے علم کا بوجھ نہیں برداشت کرتا اور اگر آپ کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو میں آپ کو ایک ترقیب بتاتا ہوں آپ بمبئی کی خالی ٹیلیفون ٹیریکٹری یاد کر لیجے زبانی کہ جب نمبر آپ سے پجھا جائے آپ خٹ سے صحیح بتائیں غلطی نہ ہو زندگی گزر جائے بمبئی کی ٹیلیفون ٹیریکٹری آپ نہیں یاد کر سکتے آپ کے دماغ میں اسی طاقت نہیں ہے کہ آپ بمبئی کی ٹیلیفون ٹیریکٹری یاد کر سکے کیوں؟ اس لیے کہ دھٹی کے بنے دماغ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ بمبئی کی ٹیلیفون ٹیریکٹری یاد کر سکے مگر ایک کپیوٹر کے اندر پھولی ٹیریکٹری سیڈ بھی ہوتی ہے اور صحیح جواب بھی دیتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک بردی رو ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے آپ سمجھ میں آیا کہ ہم رسولوں اور اماموں کے نورانی ہونے کے کیوں قائل ہیں اس لیے کہ ان کے ذنبے جو کاف ہے وہ مٹی کا بنا آدمی پورا نہیں کر سکتا اس لیے ان کو نورانی ہونا چاہیے مٹی کا بنا آدمی نہیں پورا کر سکتا ہے یو عشم محمد کتاب ان کو کتاب کی تعلیم ہو ولد حکمہ اور حکمت کی تعلیم حکمت کیا چیز ہے جہاں جہاں لوگ ہے وہ سوچے سنیں اس منزل کو کہ حکمت کیا چیز ہے حکمت کے بغیر علم کا جوہر نہیں کھلتا اور حکمت کے بغیر علم کا فائدہ نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں جن کی عمریں پانچھا سلے کے دس سال تک کی ہیں اور میں ان میں جو تخریر کر رہا ہوں وہ اتنی عالمانہ ہے اتنی اپر سٹینڈرٹ کی ہے کہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے علم کا استعمال بھی ہو رہا ہے بینپور صحیح استعمال ہو رہا ہے مگر بچے باتے کر رہے ہیں پریشان ہوئے جا رہے ہیں پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا بک رہا ہے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا معلومات علم تو ہے مگر جب علم حکمت سے محروم ہو جائے تو سحمت بن جاتا ہے فائدہ نہیں پہت جاتا کتاب کی دعلیم سے اور حکمت کی دعلیم سے تو حکمت علم کے جوہر سے کھوٹی ہے حکمت سے مراد تو نہیں جو حکیم ہوتے ہیں وہ طویب کہہ لکھا ہے یا ربید حکیم نہیں کہہ لکھا حکیم کا لفظ جو ہے وہ اس سے بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے سسکالہ سانشوار اندیا معنوں میں حکیم استعمال ہوتا ہے تو جس کے بعد حکمت نہ ہو تیکھ نہ ہو موقع شناسی نہ ہو محر دیکھنے کی بات نہ ہو وہ بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا حکمت کو شرح ہے کہ جس کے لئے اللہ نے رسول سے کہا ادھوڑا سمیل رب کا دل حکمت حکمت کے ساتھ اور مہائزہ حسنہ کے ساتھ اچھے مہائزے کے سنانسی جب ہم سرولے کائنات کی حیاتی طیبہ ملائزہ ملکت تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے جس طریقے سے لوگوں کو مذہب کی طرف بھولایا ہے وہ اتنا دلکش انداز تھا اتنا اٹریکٹیو انداز تھا اتنا دلوں کو لبھا لینے والا اور خید لینے والا انداز تھا کہ جو آپ کے بہترین مخالف ہی تھے جو آپ کے بہترین دشمن بھی تھے وہ آپ کے کردار پہ اور آپ کی فیرت پہ اور آپ کے عمل پہ اور آپ کی زندگی پہ مطابق تھے اور آپ مسلمانوں کو خاص طور سے علم و حکمت کی شدید ضرورت ہے اس لیے کہ یہ امت پتہ نہیں کن ازباب کی بنا پر وہ باتیں نہ چھڑیے تو اچھا یہ امت علم سے محروم ہو گئی اور یہ امت حکمت سے محروم ہو گئی اطلاق کے قرابلنس کا حل اور اطلاق کے مشکلات کا حل صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے صیرت سرور کائنات کو رکھے گئے کیا ہے آج ہر طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں یہ دشمن اسلام 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 یہودی دشمن اسلام دشمن اسلام مشرق دشمن اسلام مغرب دشمن اسلام حلا دشمن اسلام اسلام چاروں طرف سے دشمنوں میں کھرا ہوا تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ دشمن اسلام بلکہ سوچئے کہ کبھی کوئی دور ایسا آیا ہے کہ جب اسلام چاروں طرف سے دشمنوں میں کھرا ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ جب اسلام آیا تھا اور جب سرور کائنات نے مکہ کے پرمہن ماحول میں اسلام کو پیش کیا ہے تو چاروں طرف سے دشمن آنے اسلام کا نرغہ تھا چاروں طرف سے دشمن آنے اسلام کا نرغہ تھا کفار مشرقین یہ وہ وہ جو ہے وہ دشمن اسلام جو ہے وہ دشمن اسلام جو ہے وہ دشمن اسلام ایسے دشمن اسلام ماحول میں سرور کائنات نے کون سا کردار پیش کیا دیکھیں یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو غور کرنے کی بات ہے اور یہ نوجوان میں اس محسس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس وقت مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت اسلام کی تشمنی اپنے کلائنے کے بات ایسے تشمن ماحول میں رسول نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طرح بچایا ہے سب سے عظیم شہر جو ان تشمنوں کو مکہ میں مار رہی تھی وہ رسول کا اخلاق بات قرآن کہتا اِنَّكَعْلَا حُلُقِ نَظِيم اے میرے حبیب آپ تو صاحبِ خُلقِ عظیم ہیں گفارِ خُریش ہوں یا تشمنانِ اسلام ہوں یا مخالفینِ مذہب ہوں رسول نے جس سے بات کی محبت سے بات کی جس سے بات کی تحضیب سے بات کی جس سے بات کی اس طرح بات کی جو اس کے سل میں بات اثر کر گئی جس سے بات کی اس طریقے سے بات کی کہ اس نے اقتم سمجھ لیا کہ یہ آدمی معمولی آدمی لگتے ہیں حضیدانِ گرامی غصہ گرمی برہمی کالرنس کا نہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے کردار کی خوبی یہ ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں آپ برہمی کا اظہار نہ کریں آپ کالرنس کا اظہار کریں آپ دوسرے سے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ آپ کا اپنا ہو جائے اور محسوس کریں رسول نے مکہ کی زندگی میں لوہے کی تلوار سے کردنیں نہیں کھاتی ہیں اخلاف کی تلوار سے کردنیں کھاتی ہیں سیکلوں واسعات ہیں ابو جہد آپ کے اخلاف کا اطرار کر رہا ہے ابو جہد آپ کے اخلاف کا اطرار کر رہا ہے خوبیانِ مکہ آپ کے اخلاف کا اطرار کر رہا ہے ایک چیز بھی اخلاف دوسری چیز تک کردار خدا کی تفاق اگر آج صرف مسلمان ان باتوں کا غور کریں تو ہر تیج اور ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ایک چیز تھا اخلاف دوسری چیز تک کردار اخلاف کیا تھا کہ غیر بھی ملا تو گرمیدہ ہو گیا اور دو باتیں جس سے کی وہ عاشق ہو گیا اور اس نے کہا یہ تو آدمی پر جادو کر دیتے ہیں جادو نہیں تھا وہ نیچی زبان تھی جو دلوں میں اتر جائے گا اور دوسری چیز اکردار تھا کہ اگر کسی شخص سے کہہ دیا کہ میں یہاں تمہارا امتیدار کر رہا ہوں وہ بھول گیا کئی گھنٹے کے بعد جو وہ آیا پلٹ کے سجھے کہا وہی کھڑے ہیں کہا آپ یہاں کہتے کھڑے ہیں کہا بھئی تم نے صغیرے کہا تھا نا معنی سمجھے کہا تھا کہ تم پلٹ کی اوہم اور تمہیں اتر جائے کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گھر پڑا کرنو بگا سرکار معاف کیلے بھئی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا بلنا مجھ سے غلطی ہو گئی بڑی خدا ہوئی مجھ سے اب وہ معذرتے کر رہا ہے رسول کہلے نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے نہ کہرے کی مسکراہت میں فرق ہے نہ میداد میں برہمی ہے نہ لبوں کے اوپر کوئی حصہ ہے نہ آکھوں میں کوئی فرقی ہے کوئی اخلاق کے حضر سے لوگ متاثر ہو رہے تھے آج عالمی اخلام نے وہ اخلاق محمد کہا ہے ہم اس کی تلاش کرتے ہیں پتر سے پتر کافر اور پتر سے پتر مخالق مزار مگر اس کی اخبات بھی یہ کہتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کریں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے جس پر ہجرت کر رہے تھے تو تاریخ مزار کی امانت مولا علی کے حوالے کرتے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے وقت تک کافروں کی امانتیں رسول کے پاس تھی تو کافر کافر ہوتے ہوئے یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں یہ ہمارے نظریات کے خلاف ہیں یہ ہمارے اقائد کے خلاف ہیں مگر ایک ہزار سینار کی پھیلی اگر ان کے پاس رکھوا دی ہے تو جیسے رکھوا ہی ہے بیسے ہی ملے گی اس کی اندر ہاتھ نہیں لگایا جائے گا لیکن ہمارا آبو جہل ہمارا اپنا ہے ہمارا ہمذہب ہے ہمارا دوست ہے مگر بھئی آپ پیسہ نہ رکھوانا انہاں رو بڑو کے تکہ ملے گا اگر مسلمان صرف محمد کی ایمانداری کو اپنائے ہوتا اور دنیا کی ہر قوم اس بات کو جانتی ہوتی کہ مسلمان کی گردن کر جائے گی مگر فادہ خلافی نہیں کرے گا اور امانت میں سانت نہیں کرے گا تو پوری ورڈ کی تجارت پر مسلمان لامینیٹ کر رہا ہوتا ہے ساری دنیا کی تجارت مسلمان کی ہاتھ پر کہ صاحب وہ مسلمان ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مال اس پر یہ کوئے گا تو آئے گا فکر کی بات نہیں اگر انہوں نے جیس دے دیا کہ پورا جیس میں پھول پیومنٹ ہو جائے گا پھول پیومنٹ ہو جائے گا جس بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے آپ چار بجے آدمی کو بلالیے پیسے سے کہ آپ کیسے ہیں سکرانٹینیو سے کہلیں کہتا ہے ایک بات ہے وہ مسلمان مسلمان کبھی جیس نہیں بلدتا نسائی بلدتا ہے جس بجے کا مطلب جس بڑے جیس کا مطلب وہ جیس فیسا یہاں رکھا ہو حضرتانِ گرامی یہ ہے کردار یہ ہے سیرس یہ ہے تعلیم یہ ہے اخلاف یہ اخلافِ رسول ہے یہ کردارِ رسول ہے مسلمانوں کے اندر آگ تعلیم فتن ہو گئی ذرا ذرا سی بات پر نعراض ہو جائے ذرا ذرا سی بات پر آسینے اُلڑت لکھوں ہمارے ساتھ تازقب ہو رہا ہے بے شک میں تازقب کے وجود سے اتکار نہیں کرتا میں تازقب کے وجود سے اتکار نہیں کرتا لیکن آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپورٹ ہو جائیے تازقب کی بھی والے گر جائیں تازقب اُسپورٹ کام کرتا ہے یہ اب آپ کے جیسے ایکسپ اس کو اپنے گھر میں مل جائے اگر آپ مدعی میں ہارڈ کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں تو کوئی تازقب کام نہیں کرے گا جو بیمار پڑے گا پہلی کوشل ہوگی کہ آپ سے اگر آپ سب سے اچھے اچھے ہیں تو جو بلڈنگ بنانے کھڑا ہوگا سب سے پہلے آپ سے پڑائے گا تازقب کی ثانی دیواری گر جائیں یہ تھوگا دینے والی باتیں ہیں کہ تازقب ہوتا ہے ہوتا ہوگا تازقب مگر تازقب اس لیے آپ آتا ہے کہ ہمارے اندر کم دوری آئے ہیں آپ نے کون کا اسلام کی ایکیر مدد کی ہے جو آپ سے تازقب ہو علی سے ہوتا تازقب علی کی تلوار میں کشمنہ نے اسلام کو تہتے ہیں اور ان کو انجام تک پہنچایا تھا وہ علی سے زیادہ ناثر ہوگا یا آپ سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے زیادہ خدمت کی ہے اسلام کی کہ علی نے زیادہ خدمت کی ہے آپ نے زیادہ مقابلہ کی آئے کشمنہ نے اسلام کو فارس ہے یا علی نے زیادہ مقابلہ کی آئے پھر نہ بجائے کہ مولا علی کی صرف کو پلٹ دیا آپ تو آپ کو یہ منظر آئے گا کہ آئی اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ تازقب کے بعد لوگ علی کو کام کیوں دیتے تھے بھائی علی کی کو فورتی دیکھتے ہیں ہرے کہتا ہم ابھی کام نہیں آئے علی کو کام دیتی ہیں لیکن اس کے بعد علی کو کام مل رہا ہے تاسکو کام نہیں کر رہا ہے ان لیے کہ جانتا ہے کہ علی سب سے زیادہ کام کرے گے سب سے بہتر کام کرے گے زیادہ اس کو اپنا فائدہ مفروض ہے تاسکو کی دیوار کر رہی ہے یہ یہودی آیا علی سے پوچھنے یہ نصرانی آیا علی سے پوچھنے یہ مجوتی آیا علی سے پوچھنے یہ نام مسلم علی کے دروازے پر سوال کرنے کیوں آ رہے ہیں تاسکو کیوں کام نہیں کر رہا ہے جانتے ہیں کہ علی ہمارے اپنے مذہب کے نہیں ہیں لیکن جواب ملے گا تو انہی سے ملے گا کسی آٹھ میں نہیں گلیں کہ علی ہمارے اپنے ملے گا کہ علی ہمارے اپنے ملے گا سمان عالی مہادِ ملین فائدنی سنوان مہادِ ملین مہادِ ملین مہادِ ملین مہادِ عزیز آنے گرامی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تیمہیں تقریب کچھ ذہنوں کو کھل نہیں ہو مگر مہادِ ملین بات یہ ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی دن میں ایک آت دفعہ آئینہ بھی دیکھنا چاہیے اس لئے کہ آپ دنیا میں سب کی صورت دیکھ کرتے ہیں اپنی صورت نہیں دیکھ کرتے اگر میرے ماتے پہ کالا دھبا لگائے تو ساری مجلس کے جسے لوگ ہم سب دیکھیں گے اور اس کا ویڈیو جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں والے بھی دیکھیں گے سوال میرے یا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی متوجہ کرے یا آپ کے کالا دھبا لگا ہوئے یا میں آئینہ دیکھوں ورنہ مجھے پتا نہیں لگے گا کہ یہاں پہ میرے کالا دھبا لگا ہوئے تو عزیزان اگرامی مسلمان کو چاہیے کہ یہ تو تذبیت کرنے والے کی تذبیت سنیں یا آئینہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ تاثر برک رہی ہے ہم نے مانا مگر ہم نے علم کو کیوں چھوک دیا کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ ہمارے شہر جن میں دولتوں کی کمی نہیں ہے جن میں پیسے کی کمی نہیں ہے جس کے اندر سونے چاندی کی نہریں بہتی ہیں سونا جلو ہی نہیں ہوتا ہے وائٹ گولڈ بھی ہوتا ہے جرین گولڈ بھی ہوتا ہے اور عزیزان اگرامی ہر گولڈ سے بڑھ کے بلیک گولڈ بھی ہوتا ہے سمجھے آپ تو جن کے گھروں میں سونے چاندی کی نہریں بہتی ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے اس لیے نہیں پڑھے کہ پیسے نہیں تھے ہم اس لیے نہیں پڑھوا پائے بچوں کو کہ پیسے نہیں تھے ہم اس لیے یونیورسٹیاں قائم نہیں کروائے کہ پیسے نہیں تھے ہم اس لیے تعلیمی ادارے قائم نہیں کروائے کہ پیسے نہیں تھے پیسے بہت تھے لیکن آرام طلبی کی عادت نے محنت کی عادت چھوڑا دی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دوسروں کا تسپ نگر بن گیا مسلمان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیرانے والا بن گیا مسلمان دوسروں کے آگے اپنے ضروریات کو پیش کرنے والا بن گیا اور آج جب حالات دگڑ گئے تو آپ لوگ پریاد کر رہے ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا حضیدانی گرامی میرا سلسلہ بیان آگے بڑھے گا لیکن آج میں آپ کی خدمت میں اپنے بیان یہ سین کو عرض کر دوں تاکہ اس کے آگے بات جو ہے وہ بات پر ہوتی رہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین کیا ہے یہ سناؤں گا اور اسلام کے دشمن کون ہیں یہ سناؤں گا ہو سکتا ہے وہ طرح کونوں نے ہمیں ساتھ کوئی دشمنی کی ہو ہو سکتا ہے یہودیوں نے ہمیں ساتھ جاکتی ہیں ہو سکتا ہے عیسائیوں نے ہمارے ساتھ جاکتی ہیں ہو سکتا ہے مغلد نے ہمارے ساتھ جاکتی کی ہو ہمیں ان باتوں کے اوپر کوئی انکار نہیں ہے لیکن آپ اتنے اصلی دشمن کو پہچانی ہے کون میں نے پوری تحصیل کر کے اور پورا وقت سر کر کے اور سال بھر محنت کر کے اس لیے کہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے میرا یہ اشرا جو مفتا ہوں سال بھر کی محنت کر کے میں نے اسلام کے دشمن ڈھونکے نکالے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو نفصان پہنچایا اور ان دشمنوں کو جب تک آپ پہچانے کے نہیں اس وقت تک آپ اسلام کی خدمت نہیں کروائیں جب تک جاکر مریض کے صحیح مرض کو نہیں پہ جانے پر اس وقت تک صحیح دوا نہیں ہوگی اور جب تک صحیح دوا نہیں ہوگی اس وقت تک مریض اچھا نہیں ہوگا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ ٹیکسس ہوتی ہے تشریح سے مرض ہوتی ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو مرض کیا ہے بھی دوا تو معلوم ہے یہ ہے دوا تو معلوم ہو جائے گی کہ یہ ہے لیکن یہ تو طرح ہو جائے کہ مرض کیا ہے کون کا بغار آ رہا ہے بھی جو سا بغار آ رہا ہے اس کی دوا دی جائے تو بنیادی بات مرض کی دشریح ہے اور عزیزانِ کرامی اب میری آواز جہاں 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 رہی ہو مجھے معلوم ہے یہ مجلس ساری دنیا میں سنی جاتی ہے جہادہ خالی مزلس کے بیٹھے ہوئے لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں بہت کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سننا ہے وہاں ہاں مسلم نوان اس بات پر غور کریں کہ اسلام کو جو نفطان پہنچا ہے وہ تین چیزوں سے اسلام کو جو نفطان پہنچا ہے وہ تین چیزوں سے پہلی چیز کا نام ہے ملوکیت دوسری چیز کا نام ہے جہالت تیسری چیز کا نام ہے کٹنلائیت ایک کو اسلام کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ جہالت ہے جب اسلام آیا ہے تو اس کا پہلا مقابلہ دور جاہلیت سے ہوا تھا آپ نے کتابوں میں پڑا ہوگا کہ دور جاہلیت ہے جب اسلام آیا ہے حالانکہ عربی میں جاہلیت و معنی ناماخولیت ہے یہ مجھے معلوم ہے تو معنی اگنورنس نہیں ہے لیکن جب اگنورنس ہوتا ہے تو ناماخولیت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جب ہی نفیسی ہوتی ہے تو جاہلیت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے تو اسلام کی سب سے بڑی دشمن جہالت نمبر ایک نمبر دو دوسرا دشمن اسلام کا ملوکیت نمبر تین اسلام کا تیسرا دشمن کٹ ملائیت کٹ ملائیت کا کیا مطلب ہے محیلہ جسر میں جس میں پہتا ہے یہ اردو کا خاص لعظ ہے اس کا پرابر کا ایکویلنٹ لعظ ناربی میں ہے نا فارسی میں یہ اردو کا خاص لعظ ہے کٹ ملہ ملہ کے معنی بہت اچھے ہیں عربی ڈکشنی میں آپ جا کے دیکھئے تو ملہ کے معنی ہے فل آف نالی علم سے بھرا ہوا پڑھا لکھا آدمی اس کا علم ہے اس کو عربی دوان میں ملہ کہتے ہیں یہ تے اور تھا تھا وہ جلسے ہیں یہ عربی دوان میں نہیں ہے عربی الفابیٹ میں نہیں ہے یہ اردو ہندی دوان میں ہے یہ کٹ ملہ جو لگا دیا وہ ایسا آدمی جس کے کپڑے لگتے ہیں سورا شکل مولوی جیسی ہو لیکن اندر سے علم کا خزانہ خالی ہو اس کو اردو زبان میں کٹ ملہ کہتے ہیں اسلام میں یہ سین تک میں تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے جہالت نے معاملے کو سمجھنے نہ دیا ملوکیت نے جہالت سے فائدہ اٹھا کے فاسس کو گمراہ کیا کٹ ملائیت نے دلالی کی مذہب اور حکومت کے درمیان مذہب کا مذہب ہی ہے کہ ہم سب سے بڑے بادشاہت کا مذہب ہی ہے کہ ہم سب سے بڑے مذہب ہی ہے کہ ہم سب سے بڑے ہم سے بڑا کوئی نہیں اور بادشاہ کا مذہب ہی ہے کہ ہم سب سے بڑے ہم سے بڑا کوئی نہیں تو دو بڑے ایک جگہ نہیں رہ سکتے دکراؤ ہو جائے گا دو بڑے ایک جگہ نہیں رہ سکتے دکراؤ ہو جائے گا اب بیچ والا طبقہ جو پیدا ہوا کہ مذہب بھی رہتی رہے سرکار بھی رہتی رہے تو یہ سرکار کی حمایت میں مذہب کو ٹویسٹ کر کے اور میس ہٹ اپ دیج کر کے فتوے دیتے رہے یہ کٹم اللہیت ہی جس نے اسلام کو برباد کیا اور عزیز آنے کرامی اگر آپ کو کٹم اللہیت کا خلافت دیکھنا ہو تو وہاں پر دیکھ لیں جہاں کو برقتل حسین سے فتموں پر حالی مہنے دفتہ کیا اور ہمارے آنے جو محل سنو یہ کیا چیز ہے اور اللہ نے اسلام کے پاس ان پیس پیروں کا جواب کی دیا جہادت کے جواب میں قرآن ہے ملوکیت کے جواب میں افسیت محمد ہے سنیے جواب کی سنیے جہادت کا جواب قرآن ملوکیت کا جواب دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور دین کے اندر جو حرابی پیدا ہوئی اور دین کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ انہی چیزوں کے نتیجے حضرت آنے گرامی میں نے آپ کو دین کے متعلقات کیا دین کے بعد دین کے رہبر کے فرائض کیا ہیں یہ بیان کیے جس کے اندر تعلیم دینا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا شامل ہے انسانی کردار کو سہی کرنا شامل ہے انسانی صیرت کو انسانی ذہن کو تیار کرنا شامل ہے حق کو ایکسپ کرنے کے لیے اب ہمارا بیان اس تمہید کے بعد ابھی تک کی جو ملیسیں تھیں وہ تمہید نہیں تمہیں اصلی بیان اب شروع ہوتا ہے کہ دین اللہ نے اس لئے بھیجا کہ انسان کو انسان بنا سکے تھے اور دین آدم سے لے کے سرور کائنات تک ایک ہی ہے بجلہ نہیں انت تین انت اللہ الاسلام اللہ کے نصیق دین اسلام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کل آج اسلام ہے کل خیدی پر تو یہودیت بھی نہیں یہاں سے وہاں تک پورا دین حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جو ایک لاکھ چوٹیس ہزار پیغمبر آئے یہ سب ایک ہی دین کے رہبر تھے اور اس ایک دین کا نام ہے اسلام حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک جتنے آئے سب ایک ہی دین کے رہبر تھے اور اس دین کا نام ہے اسلام اب جو نئی شریعتیں آئیں دیکھیں دو لوگ سے ہیں ایک ہے شریعت اور ایک ہے دین شریعت اور دین کا فرق سمجھئے کیا رہے ہیں دین بڑا سرکل ہے شریعت بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے جیسے ہندوستان بڑا سرکل ہے اور مہاراشترا بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے مہاراشترا ہندوستان سے باہر نہیں ہے مگر پورا ہندوستان مہاراشترا بھی نہیں ہے ہندوستان میں اور بھی صوبے ہیں ایک درامنس کا نام مہاراشترہ بھی ہے تو جس طریقے سے کچھ قانون ایسے ہیں جو مہاراشترہ گورنمنٹ کے ہیں لیکن جب آپ گجرات چلے جائیں گے تو وہ قانون نہیں رہیں گے وہ درامنشل گورنمنٹ کے قانون ہیں کچھ قانون ایسے ہیں جو سٹرٹر گورنمنٹ کے ہیں جو دلی سرکار ہیں ہندوستان کے کسی صوبے میں ہوں گے آپ وہ قانون لابو ہوں گے اس لیے کہ وہ سٹرٹر کے قانون ہیں کچھ چھٹییاں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے مہاراشترہ میں چھٹی ہو لیکن گجرات یا راجستان یا یوٹی میں نہ ہو کچھ چھٹییاں ایسی ہیں جو یوٹی یا گجرات میں ہو مہاراشترہ یا آنہ میں نہ ہو لیکن سٹرٹر گورنمنٹ کا حالی جو ہوگا وہ پورے ہندوستان میں وہ دلی چھٹی ہوگی تو جس طریقے سے سٹرٹر گورنمنٹ اور پرابیشل گورنمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے دین اور شریعت ہے دین کو آپ کمیتی ہے سٹرٹر گورنمنٹ ہے اور شریعت جو ہے وہ پرابیشل گورنمنٹ ہے اور کیام ہے یہ ہے حضرت اب شریعت تفضیل ہوتی ہے انسانی ضروریات کی بنیاز پر دین سب دین نہیں ہوتا دین وہی ہے جو تھا تو حضرت آدم جو دین لے کے آئے تھے وہی اسی ضروری کائنات بھی لائے تھے اب پتہ حضرت آدم کے زمانے میں انسانیت کی بیگننگ تھی تو بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کتاب نہیں دی جاتی خالی بڑوں کی تربیتی سے وہ سمرتا ہے اس لئے آدم نبی تھے مگر صاحب کتاب نہیں تھے صرف تربیت آدم ہی کافی تھی آدمی کو آدمی بنانے کے لئے لیکن جب حرسنو آئے تو ان کے ساتھ صحیفہ بھی آیا اب ضرورت پڑ گئی جب جناب ابراہیم آئے تو ان کو صحیفہ اللہ کیے گئے جب جناب نوسا تشریف لائے تو ان کو سوراں جیسی کتاب عطا کی گئی جب جناب عیسیٰ تشریف لائے تو ان کو ہنزیر جیسی کتاب عطا کی گئی جب حضور سربلے کائنات آئے تو کیونکہ یہ آخری نبی تھے اور اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہ تھا لہذا دین کے ساتھ تھا ان کی شریعت کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لئے باقی رکھ لیا ہے اگر اور نبی ان کے بعد بھی آنے والا ہوتا تو شریعت میں تبدیلی کا امکار تھا لیکن کیونکہ یہ آخری نبی تھے لہذا ان کا جو دین تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے اب ان کی شریعت کی صبح قیامت تک باقی رہے گی یہ میں اس لئے سنا رہا ہوں آپ کو یہ بچوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ لوگ کہتے ہیں دین و شریعت ایک بات ہے ایک بات نہیں دین الگ ہے شریعت الگ ہے جہاں تک دین کو نقصان پہنچنے کا سوال ہے دین کے لئے ہمیشہ بیرونی دشمن بھی رہے اندرونی دشمن بھی رہے بیرونی دشمن کون جو گھر کے پاہر سے حملہ کرے اندرونی دشمن کون جو گھر کے اندر ڈسٹرمیس پیدا کرے مذہب کے ساتھ دونوں دشمن رہے بیرونی بھی اندرونی بھی حالت آدم جب آئے وہ بیرونی دشمن شیطان تھا جس نے آدم کا مقابلہ کیا اندرونی دشمن قابیل تھا جس نے گھر کے اندر بھائی کو قتل کر دیا بھائی کو قتل کر دیا اس کا قتل اب یہ ہے کہ قابیل جو تھا وہ شیطان کے ہاتھ میں کھرونہ بن کے آدم کے گھر کے اندر فساد کا سبب بن یہ روز اول کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ آدم سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جب آئے تو ان کو شروع میں جو دو بیٹے دلے ان میں ایک نیک تھا ایک بط تھا ایک شہید تھا ایک قاتل تھا ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا اسی دن سے آدم کی میراث پڑھ رہی کچھ قاتلوں کی حصے میں چلے گئے کچھ شہیدوں کی حصے میں چلے گئے اب آج لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ بھئے ہم لوگ قابیل کی نظر سے ہیں کہ قابیل کی نظر سے ہیں لگ کیا اکثر سوال کرتا ہے اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ نہ قابیل کی نظر سے ہیں نہ قابیل کی نظر سے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اور اولادیں اس کے بعد نہیں تھی ہم لوگ جو ہیں وہ آدم کی اور اولادیں کی نظر سے ہیں نہ حاگلی کی نظر سے ہیں نہ قابیل کی نظر سے ہیں یہ تو اکثر صحیح قداب میں جو لکھا ہے وہ جواب ہے اس سوال کا قداب میں لکھا وہ جواب یہ ہے کہ ہم لوگ نہ حاگلی کی نظر سے ہیں نہ قابیل کی نظر سے ہیں بلکہ حضرت آدم کے اور بیٹے ہوئے بعد میں ہم لوگ ان کی نظر سے ہیں لیکن اگر یہی عزید ہے جنہی صاحب حابیل کی نظر سے کہ قابل کی نظر سے تو بھئیہ اس کا بہت سیدھا تجواب یہ ہے کہ جو شہیدوں کا ساتھ سے وہ حابیل کی نظر سے ہے جو قابلوں کا ساتھ سے وہ قابل ملتا ہے سلام آج ویسے ہیں محمد اللہ جناب یہ سو دہلیام میرا خیال ہے کہ انسان غاز پوز سے آپ پیدا ہو کے مر جاتا ہے مجیعہ قرآن و حدیث کی باتیں نہ بتائیے اس کے لہجے کی سندی اس کے چہرے کی سرخی اس کے مداد کی فرہمی شہید خدا کو کل بھگار نکالنے کو مجبور کر سکتی تھی مگر علی نے ایسا نہیں کیا بڑے بیار سے اس کو جناب دیا کہا بھائی وہ برا کیوں مانسہل ہے وہ کیوں رہا ہے اگر کون ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہمارا گیا کیا کچھ نہیں ہے تو نہ ذائی دنیا میں تو نے بھی انجوائی کیا ہم نے بھی انجوائی کیا ہم نے بھی کھانا کھایا ہم نے بھی کھایا تو نے بھی لطف اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا دنیا میں جو کوئی تو نے انجوائی کیا ہم نے انجوائی کیا آخرت میں ہم بھی ختم ہوگئے تم بھی ختم ہوگئے ہمارا بیار چاہتے ہیں ہمارا لاز کیا ہوا یہ بتاؤ تو ہم کہے کو پریشان ہو لیکن اگر ہم سہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے تو تم بتاؤ کہ تم کدھر جاؤ تم کدھر جاؤ گے تھوڑی در کوشتا رہا خیالی کلمہ پر ہوگا دیکھا آپ میں تو کافر کبھی کبھی یوں بھی قتل ہو جاتے ہیں انہی کی نبان سے سلام آبید ہے محمد تو عزیدان اگرامی زندگی رہی تو کل آج کو دین کا یونیورسل ایسکت سنا ہوں آج تو صرف اصطاب کہ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا اس لیے کہ دین قربانی چاہتا تھا دین پھون چاہتا دین کو ضرورت بھی کچھ کٹے سروں کی دین کو ضرورت بھی کچھ پربانی چاہتا تاکہ صبح سیامت سکیواز سے ایک رشن زندہ ہو جائے کوئی رشن بغیر سیکریفائز کے آگے نہیں بہتا اسلام بغیر سیکریفائز سے کیسے آگے ہو ملوکیت نے للکارہ تھا جہالت نے لوگی آگوں پردے ڈال دیئے تھے کٹ ملائیت نے بہکا دیا تھا نبی کے نوازے نے آگے بڑھ کے اپنے خون سے ایسا چراغ بلا دیا جس کی روشنی آج تک پھیل دیئے حضید آنگی رامی آن محرم کی پہلی داری ہو گئی ہے آج سے محرم شروع ہو گیا ہمارے نئے سال کا آغاز خوشی اور مسرد سے نہیں ہوتا ہم نئے سال میں خوزین ابن علی کی سرکار کا کچھ آسو بیش کرتے ہیں کہ نبی کے نوازے اگر یہ آسو قبول ہو جائیں تو ذہن جسی خوزین کا خادلہ کربلا کے خلیق پہنچ رہا ہے اور کے لشکر کو سیرات پڑھ چکے ساقیہ کاؤسر کا کردار کھرا چکے اب کل مغیر حضید کا قابلہ کربلا پہنچ جائے گا مدینہ ہمیشہ کے لئے زیران ہو جائے گا کربلا ہمیشہ کے لئے آباد ہو جائے گا خدا ہمیں بھی کربلا پہنچ جائے اور وہاں جا کے ہم قبر حسین کو بوسا دیں یہاں کوئی امام علی مقام دو رہا ہے جس نے اسلام کو زندہ کرتے تو ساید اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اپنے دوستوں کو لیے ہوئے اپنے عزیزوں کو لیے ہوئے کربلا پہنچ جائے اور جب کربلا پہنچے وہ پہلے نام کی تحقیص کی جب کسی نے کہا یہ کربلا ہے تو اگر پڑھے کہا یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے یہی ہمارے بچے دبا کیے جائیں گے یہی ہماری حضر کے حرمت نہیں جائے گی اور اس کے بعد کہا کہ یہ زمین کس کی ہے اس کے مالکوں کو بلاؤ اس کے مالکوں کو بلائیا اور ان سے کربلا کی زمین خریدی یہ کربلا کی زمین حسین کی ملکیہ سے یہ واضح ہے یہ امام حسین کی تیرا پڑھتی ہے ان زمینانوں سے جن کی زمین تھی جو بھومئے دامن نے مانگے جو دامن نے اپنی زبان سے کہے وہ ایکسپ کر کے وہ پوری زمین کافی بڑا حصہ کئی سکوائر مائل کا حصہ جو ہے وہ پورا خرید دیا اور خرید نے جب آس جب خرید چکے تو اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ اچھا بھی ہم تمہیں واپس کرتے ہیں ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے ہم یہاں خرید چند دن رہیں گے اس کے بعد ہماری سربزیں بڑھی جائیں گے ہماری خبریں بنائی جائیں گے بس تمہارے زمین میں اتنا کام ہے کہ جب کوئی ہماری خبر کو تلاش کرتا وہ آئے تو اس کو ہمارا نشان خبر بتا دے گا زمین رہنے کے لیے نہیں خریدی حضرین نے زمین خبریں بنانے کے لیے خریدی تاکہ غیر تھی زمین بے خبر نہ بجھے مگر ہاں دسوی محرم کو خبریں نہیں بجھے خبریں باردی محرم کو بنی جب چوتھے امام بہجاز اور بابا کو دہن کرنے کے لیے آئے تو روایت بتاتی ہے ایک بہت بڑی خبر دیار تھی جسے گنجے شہیدہ کہتے ہیں اس کے اندر بنی حاشب کے جوان بھی ہیں اس کے اندر جون غلام حبشی بھی ہیں اس کے اندر حسین کے یابر و ناثر بھی ہیں جنجے شہیدہ بنایا اور اس کے بعد ایک جہاں سے مٹی ہٹائی خبر حسین سیارتی فہشتے بنا چکے تھے اب پہ بابا کی نگڑے نگڑے لاش کو لائے تو ہاتھ رسول کے ہاتھ سے مجادے نکلے نہ لاؤ میرے بجے کی بہیت کو لاؤ اور جب حسین کو دفن کر چکے وہ حسین کے پائی تھی حسین کے اُس اٹھارہ مرس والے کو دفن کیا جس کے موبا کو رکھ کے کہہ رہے لیا حلط دنیا مادک الابا یہ بیٹا تلواز سے جگانی دنیا پخار اور حسین کے ارامی روایت پہ جاتی ہے جب سب یہی دفن کر چکے تو بنی اصد سے کہا بنی اصد دریا پہ جاؤ ایک بہیت وہاں ہوگی بنی اصد دریا پہ گئے اور آنکھے کہتے ہیں مولا بہیت تو ہے مگر بہت ککڑے تھے کہا نہیں میں خود چلوں گا روایت میں تو یہ ہے کہ جب پہتے ربا سلام ہو لے گئے یا امہ اے جگہ میرا سلام لیجے میرا جل کہتا ہے کہاو چچا آپ کو رہے ہیں آپ کی بھتی کی نمازیں گا رہی ہیں آپ کی بہنیں باناروں ہیں وائے کسہ سنلی ہے مڈلی سلام ہے جب قبر بڑھ کے تیار ہو گئی وہ بنی اصد نے چاہا کہ میت کو دفت کریں کہ نہیں بنی اصد کم ہاتھ نہ لگانا اپنے جزا کی میت نہ خود دفت کروں گا اے لیجے امہ آس کی میت میں آخر رہ دیے ہوئے مجرم کا مولا ایسا جو قاس بیدانے نے بیدہ کہا ہے یہ فاطمہ کا جوزہ بیدہ ہے لہذا مات ہو گئی کہ نہیں ہے شکریہ اللہ